السلام علیکم میری یوٹو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کے آئیں ہوں بہت مزیدار مطر پلاو کی ریسپی یا ہم مطر تہاری کی ریسپی بھی اسے کہہ سکتے ہیں یا مطر والے چاول بھی اور ساتھی ساتھ میں نے سویا بین کی کبھاب بنا لیے اور چٹنی بنا لیے تو چلے چلتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ کرنے کی طرف یہاں پہ سب سے پہلے میں نے چولا آن کر لیا اس کے اوپر میں نے ایک پتیلہ رکھ دیا اب اس کے اندر میں ایک کپ کے قریب جو ہے وہ اوئل ایٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو آپ اس میں گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ میں ایک کپ کے قریب اس میں اوئل ایٹ کر لوں گی اور یہاں پہ میپل جو ہے وہ چار میڈیم سائز کی پیاز ہے جس کو میں نے اس طرح سے باریک کاٹ لیا ہے آپ چاہیں تو آپ موٹا موٹا بھی کاٹ سکتے ہیں اور باریک جو ہے وہ چاولوں میں زیادہ اچھا لگتا ہے اب یہاں پہ میپس چاول ہے ایک کے جی جن کو ابھی تک میں نے بھگو کے نہیں رکھا ہے یہ جو ہے وہ کچھی باسماتی کے شاول ہیں جب تک ہمارا یہ پیاز جو ہے وہ ابھی میں نے اس میں ڈالا ہے اور اتنے میں میں جو ہے وہ چاولوں کو بھگو لیتی ہوں شاول میں بھگو کے آگئی ہوں اور اسی کے ساتھ ہم جو ہے وہ ہم پیاس کو اچھے سے mix کر لیں گے اور پیاس کو جو ہے وہ ہم نے light سو نہرا ہونے تک جو ہے وہ بھون لینا ہے اب پیاس کا کلر جو ہے وہ حلکا سا پینگ ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم جو ہے وہ اس کے اندر کھڑے مسالے ہیں وہ اٹ کر لیں گے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ میں پاس لہسن ادھرک ہے جو کہ پسنے کے بعد ایک ایک ٹیبل سپون بنے گا تو لہسن ادھرک کا پیسٹ پنا لیتی ہوں اسی کے ساتھ ہی میرے پاس جو کھڑے مسالے ہیں کھڑے مسالوں میں میرے پاس یہاں پہ ہے دارچینی کی تین چار سٹکس ہیں لونگ ہے میرے پاس شاہ زیرا ہے سفیز زیرا ہے تھوڑی سی کالی مرچ ہے دو بڑی الائچیاں ہیں ایک بادیان کا پھول ہے اور تھوڑے سے بے لیوز ہیں اب یہ سارے کھڑے مسالے میں سنہرے کی ہوئے پیاس کے اندر ڈال لوں گی اور پیاس کے اندر جو ہے وہ ڈالنے کے بعد ہم لہسن ادھرک کا جو پیسٹ ہے وہ ڈال لیں گے اور اس کے بعد ان سب چیزوں کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے اور تقریباً میں دو منٹ تک جو ہے وہ ان کو اچھے سے بھون لوں گی تاکہ جو ہمارے پاس جو لہسن ادھرک ہے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور ساتھی ساتھ کھڑے مسالوں کی بھی اچھی سی خوشبو آ جائے تو بس اسے دو منٹ تک آپ نے بھون لینا ہے اور جب لہسن ادھرک کی اور پیاس کی بھونائی ختم ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر تین میڈیم سائز کے ٹاماٹر ڈال لیں گے میں نے ٹاماٹروں کو چھلکے کے ساتھ ہی کاٹ لیا ہے بٹ اس طرح سے بارک کاٹ لیا ہے تو بارک نہ بھی کاٹے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ اب اچھے سے ہم اسے بھی بھون لیں گے اور ساتھی ساتھ اس کے ہم مسالے ایٹ کر لیں گے جو کہ کچھ یوں ہے یہ میرے پاس لال مرچ ہے یہ میں نے ایک ٹی سپون لی ہے اب اس کے اندر لال مرچ پاوڈر ایٹ کر لوں گے لال مرچ پاوڈر میں دو ٹی سپون کے برابر اس میں ایٹ کر رہی ہوں تو یہاں پہ دو ٹی سپون میں نے لال مرچ پاوڈر ایٹ کر لیا ہے مرچے تیکہ پن جتنا آپ استعمال کرتے ہیں آپ اس کے حساب سے ڈال لیجئے گا یہ میں نے نارمل جو ہے وہ تیکہ بنانے کے لیے اس میں اتنی مرچیں ایٹ کی ہیں اب میں اس مسالے کے جتنا نمک اس میں ایٹ کر لوں گی جو اس مسالے کے لیے درکار ہوگا تو اس لیے میں اس میں تھوڑا سا ڈال رہی ہوں یہ نمک ہمارا تھوڑا سا چینج ہوا تھا اس پر تھوڑا سا موٹی دانوں والا نمک آیا تھا تو اس لیے اس کو میں پہلے تھوڑا سا ایٹ کر کے دیکھ رہی ہوں اب اسی کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس ایک کیجی مٹر ہیں تو مٹر جو ہے یہ میں اس میں ایٹ کر لوں گی یہ مٹر جو ہے تھوڑا سا سخت دانہ ہے تو یہ تھوڑی دیر سے گل رہے ہیں تو اسی وجہ سے میں ان کے اچھے سے پہلے بھنائی کروں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے پھر اسے جو ہے پکنے کے لیے چھوڑیں گے اور میں بعد میں جو ہے وہ اس میں ہری میرچو کبھی استعمال کروں گی تو آپ دیکھا اپنے حساب سے دیکھ کے ڈال لیجئے گا اب یہاں پہ اس کی بہت اچھے سے بھنائی کرنی ہے تاکہ جو ہے وہ مٹر اندر تک پک جائے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر آئل اس طرح سے آنا شروع ہو چکا ہے مٹر کی بھنائی اچھے سے ہو چکی ہے بٹ مٹر ابھی تک اندر سے کچھا ہے تو اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیں گے تقریباً ہاف کپ کے برابر میں نے اس میں پانی ایٹ کیا ہے اب میں اس پلیٹ لگا کے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اب یہاں سے جو ہے وہ اس کے لیے ڈھٹا لی میں نے اور جو ہے وہ اسے پکتے ہوئے تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اسی کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر باقی مسائلہ ایٹ کر لوں گی میں نے ایک ٹی سپون اجینو موتو ڈال لیا ایک ٹی سپون ہی میں نے یہاں پہ سفیز زیرہ ڈال لیا سفیز زیرہ پاوڈر سفیز سوکھا دھنیا پاوڈر یہ دونوں پاوڈر میں نے اس میں ایٹ کر لیا اس سے جو ہے وہ چاولوں میں بہت اچھی خوشبو آئے گی اب یہاں پہ بھیگے چاول میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک کیجی چاول تھے میرے پاس جن کو میں نے پندرہ منٹ پہلے بھیگو کے رکھا تھا اب وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر لیا ہے اب جو ہے وہ چاولوں کے حساب سے ہم اس کے اندر نمک بھی ایٹ کریں گے اور پانی بھی ایٹ کریں گے تو یہ تھوڑا سا جو باؤل کے ساتھ جو چاول لگے تھے وہ میں نے اس کے اندر جو ہے پانی ڈال کے کر لیا اب جو ہے وہ ہم ان چاولوں کے حساب سے پانی ڈالیں گے تو چاول تھے میرے پاس پانچ کپ ساڑھے پانچ کپ کے برابر میرے پاس چاول تھے تو اسی حساب سے میں جو ہے وہ اس کے اندر آٹھ کپ پانی ایٹ کر رہی ہوں تو پانی اتنا زیادہ مت ایٹ کیجئے گا جتنے آپ کے چاول ہوں اس سے جو ہے وہ آپ نے ڈبل پانی ایٹ کرنا ہوتا ہے یا آپ کے چاول پورے اس طرح سے بھیگ جائیں اتنا پانی ایٹ کر لیں اب میں جو ہے وہ اس کے اندر میں نے ڈیٹ ٹیبل سپون کے برابر اس میں نمک میں نے ایٹ کر لیا ہے نمک آپ نے حضب زائقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اسے اچھے سے مکس کر لیا یہاں پہ میں نے ایک لیمن کچھ چھوٹا سا لیمن تھا اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کے بویٹ کر لیا ہے اور جو ہے اب اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ میں پاس ہی کچھ ہری مرچے ہیں جو کہ اتنی زیادہ تیکھی نہیں ہے اور کچھ میں نے کٹ لی اور کچھ میں نے سابس اس طرح سے ڈال لی ہیں اور اب جو ہے اگن اسے مکس کر لوں گی اور اچھے سے اسے فل فلم کے اوپر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی لیڈ لگا کے اور جو ہے وہ ملتے ہیں تین منٹ کے بعد اب یہ تین منٹ جو ہے وہ ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے چاول جو ہے وہ کافی زیادہ کھل چکا ہے پانی اس کے اندر موجود ہے اور چاول ابھی تک کچھا ہے تو اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ میرے پاس پودینہ ہے اور دھنیا ہے تھوڑا سا کٹا ہوا وومن اس میں ایڈ کر لیا ہے ٹوٹلی اوپشنل ہے بٹ اس سے بہت اچھی خوشپو آتی ہے اب جو ہے وہ اس کو اب ہم دم پہ لگائیں گے تو دم پہ لگاتے وقت جو ہے وہ آپ خیال کر لیجیگا اتنا تھوڑا سا اس کے اندر پانی ہونا لازمی ہے اور یہاں پہ میرے پاس کچھ ہری پیاس تھی وہ میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال لی ہے اور مکس کر لیا ہے اب میں اسے جو ہے وہ دم پہ لگا لوں گی تو دم پہ لگانے کے لیے میں نے اس کے نیچے ایک تور رکھ لیا ہے اور فلیم میں نے فولی رکھے اسی کے ساتھ ہی میں جب تک چٹنی بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک میڈیوم سائز کا پیاس اور اسی کے ساتھ ہی تماٹر اور ہری میچ اور تھوڑا سا میں نے دھنیا لے لیا ہے اور یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ چاول ہو چکا ہے دن بٹ اب میں نے فلیم بند کر لی ہے اسے دم سے نہیں ہٹا رہی ہوں اور جب تک میں اپنی چٹنی تیار کر لیتی ہوں تو جو ہے وہ اس کے لٹ کے اوپر جو ہے میں نے اس طرح سے یہ ہری میچ لگا لی ہے تاکہ جو ہے وہ اس کی سٹیم باہر نہ نکلے اور یہ اچھے سے جو ہے وہ دن ہو جائیں تو اب یہاں پہ میں نے ساتھ میں تماٹر چینج کر لیا ہے بڑے والے تماٹر کے بدلے چھوٹے والے تماٹر لے لیے ہیں اور ساتھ میں املی بھی رکھ لی ہے اور دو لہسن کے جوے بھی رکھ لیے ہیں تو چلے چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف یہاں پہ سفیز زیرا سوکھا دنیا اور نمک لے لیا ہے اب ان سب چیزوں کو اس میں میں نے گلینڈر جار کے اندر ایڈ کر لیا ہے اب اسی کے ساتھ ہی میں اس میں ہاف کپ جو ہے وہ پانی ایڈ کر لوں گی پانی میں سیم اسی برتن کے اندر جو ہے وہ ڈال کے ایڈ کر رہی ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ اب اس کو ہم گلینڈ کر لیں گے اور اچھے سے اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے چٹنی بنا لیں گے تو یہ چٹنی بن کے میری تیار ہو چکی ہے اور یہ بہت مزیدار چٹنی بنی تھی اور اب جو ہے وہ ہم ان کو کباب اور چٹنی اور چاولوں کو جو ہے وہ اچھے سے سرف کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاول ماشاءاللہ سے کتنا کھلا کھلا بنایا ہے تو بھی ورزیسی کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کے بٹن پر کلک کر لیجئے اور یہ سویا بھی ان کے اگر کبابوں کے آپ کو ریسپی چاہیے تو میں اپر آئے بٹن میں اس کا لنک دے رہی ہوں تو آپ وہاں سے جا کے ان کبابوں کی ریسپی بھی دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتی ایک نئی اور بہت ہی آسان سی ریسپی لے کے تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بھی امان اللہ